ہمارے پلانٹ کے لیے گرم ہے اور ہمارے پلانٹ کو جو انسال دینے والی جو گرمی ہے اب پڑ رہی ہے تو ایسے میں ہم اپنے پلانٹ کا خیال جو ہے کیسے رکھیں گے تو اس کے بارے میں ہم کچھ باتیں جو شیئر کریں تو سب سے پہلے جو ایریا ہے ہم اپنے پلانٹ کو کہاں پر رکھیں گے تو اس کے لیے جو جو لستی گرمی میں ہمیں اپنے سبی پلانٹ کو کسی گرین نیٹ کے نیچے یا انڈور جگہ پر ایسی جگہ پر جہاں صوبہ شام کی جو دوپ ہے وہ آتیرے وہاں پر رکھیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا کی جو صوبہ شام کی جو دوپ ہے وہ تو ہمارے پلانٹ کے لیے کافی اچھی ہے اور اس کے علاوہ جو کی دن کی جو دوپیر کی جو ٹوپ ہوتی ہے وہ ہمارے پلانٹ کے لیے وہ تھی خطرناک ہوتی ہے ہمارے پلانٹ کو جلسانے والی گرمیاں ہوتی ہیں تو ایسے میں ہم اپنے پلانٹ کو کسی براؤنڈے میں یا کہیں گرین نیٹ کے لیے چھاڑی ایری میں رکھیں گے جس سے کی جو تکتی اور جلسٹی گرمی ہیں ان سے ہمارے پلانٹ کا جو ہے بچاؤں ہوں تو ہم صبح پانی دیں گے یا پھر شام کو پانی دیں اور ایک ٹائم اس جلسٹی گرمی میں اگر ہم اپنے پلانٹ کو نہلا دیں گے تو وہ کافی فائدہ مند ہوگا ہمارے پلانٹ کے لیے کافی اچھا ہوگا اور تو پانی ہم دیں گے مٹی ہے مٹی میں جو ہے اس کی گڑائی وغیرہ کر دیں گے اور گڑائی وغیرہ تو ابھی کلال لیکن اس مٹی کی ہے ملچن اس ٹائم پر ہم ضرور کر سکتے ہیں ملچن کے لیے جو ہمارے جو پرانے پلانٹ کے جو سوکھی ہوئی پتیاں ہوں ان کو یوج کرتے ہیں کر سکتے ہیں اور جو ہمارے چھوٹے چھوٹے پوٹ ہیں ان کو ہمیں بڑے پوٹ میں رکھ کر اس سے بھی ہم اپنے پلانٹ کو گھرمی سے بچا سکتے ہیں اب جو ہمارے پلانٹ کی بات ہے تو کٹنگ ہم اسے موسم میں ہمیں بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر کٹنگ کریں گے تو جو ہمارا پلانٹ سروائیو نہیں کر پائے گا اور جیسے ہیں ویسے ہی ان پلانٹ کو ہمیں رہنے دیں گے خات کی بات ہے تو ہم اپنے پلانٹ میں جتنا ہوسکے جو لیکویڈی خات وغیرہ دیں گے تو وہ ہمارے پلانٹ کے لئے کافی فائدے مند ہوگی جو ہے جو ہے وہ میں کمپوسٹ ہم دلکل کے لیے گئی ہے کیونکہ نکمیڈ ہے جو ہمارے پلانٹ سروائے اور وہ میں کمپوسٹ ہے جو ہے ہمارے پلانٹ گرم ہوتا ہے ہاں اگر ہم گوبر کے اپلے کو پانی میں بھگو کر اس خات کو دیں گے تو وہ بھی ہمارے پلانٹ کے لئے کافی فائدہ مند ہوگا اور کافی اچھا ہوگا تو خال دیں گے کٹنگ ہم دلکل بھی نہیں کریں گے شایڈی ایریے میں رکھیں گے اور جو سب سے مین بات ہم اپنے پلانٹ کو جھنڈ میں رکھیں گے کیونکہ جو ہمارے پلانٹیں ملتی رہے گی اور جو ہی آپس میں ایک دوسری کچھا بڑے پلانٹوں میں نکے ہم چھوٹے پلانٹوں کو رکھیں گے جسے کی وہ گرمی سے ان کا بچاؤ کریں گے جیسے کی ساتھ رہنے سے ہمیں ایک دوسری کا سارہ ملتا ہے ویسے ہی پلانٹ ہے ان کو بھی ساتھ اور رکٹے رہنے سے ایک دوسری کا سارہ ملتا ہے تو ہمیں اپنے پلانٹ کی جو ملچنگ کرنی چاہیے ان میں شبہ سے پانی دینا چاہیے ایک ٹائم جو ان کو ضرور نہیں لانا چاہیے اور رکھنے کے لئے میں ساتھی ایری میں رکھیں گے اور جو سوکھی خواد ہم اپنے پلانٹ کو بلکل بھی نہیں دیں گے ورمی کم کھوٹ سے اگر ہم اپنے پلانٹ کو دیں گے ہمارے پلانٹ گرم خواد ہم بلکل بھی نہیں دیں گے ہم لکوڈ فرٹریلائزیں دیں گے جو کہ ہمارے پلانٹ کے لئے کافی اچھا ہے پھولو والے پودوں کے لئے بھی ہم لکوڈ فرٹریلائزر دیں گے جیسے بنانا پیل ہوا اونین پیل فرٹریلائزر ہوا اور سرسوکی خلی ہم اس ٹائم پر ہم جو اپنے پلانٹ کے لئے بلکل بھی نہیں دیں گے اور جو ہمارے نون پلانٹ ہیں جیسے چمپا کا پلانٹ فلارن پلانٹ ہیں تو ان پلانٹ میں مکھات کی ضرورت ہے گڑھل کے پلانٹ پر جو ہے اس ٹائم ملی بگ کا اٹیک ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے تو ہمیں جو چھوٹی سے چھوٹی سٹائم ہوگی اس کو ایسے توڑ دیں گے اگر زیادہ ملی بگ ہے تو ہم فنگی سائٹ کا سپری کریں گے اگر کم ہے تو ایک دو فلانٹ پر جو ہم اپنے پلانٹ کی پتیوں پر ایسے ایسے ترچھا کر کے دیکھیں گے اگر ان پر جو ملی بگ گیا کسی اور فنگی سائٹ کا اٹیک ہے تو ہم جو ان پر فنگی سائٹ کا پریوک کریں گے مٹے میں تھوڑا تھوڑا فنگی سائٹ ہم ملا دیں گے جسے کی ہمارے جو پلانٹ پیلی پتیوں کو ہٹا دیں گے اور اسے گرمی میں جو ہمیں اپنے پلانٹ کا خاص دیان رکھنا چاہیے پڑے گا دیکھو بھی کتنی چمکدار پتی ہے موسیقی